بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل سکیلمینٹر پر خوش آمدید کہتا ہوں ویورز آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو صرف شادی شدہ خواتین کے لیے ہی جاری کیا گیا تھا اور شادی شدہ خواتین ہی اس میں اپلائی کر کے امداد حاصل کر رہی تھی لیکن اب ایسا نہیں ہے اب غیر شادی شدہ لڑکیاں بھی اس پروگرام سے امداد حاصل کر پائیں گی اور مرد حضرات بھی اس پروگرام سے مستفید ہو پائیں گے ان کو بھی کفالت پروگرام اور بچوں کے وظائف مل پائیں گے جی ہاں بلکل ایسا ہی ہے اس کے متعلق تمام تر تفصیلات اسی ویڈیو میں آپ کو ملنے جا رہی ہیں اس لیے اگر آپ بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں امداد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان تمام تر ملومات کو غور سے اور مکمل سنیے گا اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو ملنے والے وظائف کے حوالے سے بہت بڑی اپ ڈیٹ جاری کی گئی ہے وہ بھی اسی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہی ہیں اور جن لوگوں کو 81 قطر سے دوبارہ سروے کے میسج آئے ہیں اور جن کو 81 قطر ویب پورٹل کے جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ آپ دوبارہ سروے کروائیں اور جنہیں تین سال جائے سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے انہوں نے اپنا دوبارہ سروے کروانا ہے اور ابھی تک اسی غور و فکر میں ہیں کہ اپنا دوبارہ سروے کروائیں یا نہ کروائیں ان کا کیا ہوگا اس متعلق بھی اسی ویڈیو میں بات کریں یہ تو تفصیل کی جانے بڑھتے ہیں اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک یوٹیوب چینل اس کلومیٹر کو سبسکرائب نہیں کیا یا پہلی بار اس چینل کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا کر حال پر سلیک کر دیں تاکہ آنے والے وقت میں مختلف امدادی پروگرامز کے متعلق اہمورتازہ ترین ملومات آپ کو بروقت ملتی رہیں اچھا بیورز آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام صرف شادی شدہ خواتین کے لیے جاری کیا گیا تھا شادی شدہ خواتین کا ہی سروے کیا جاتا ہے اور پھر بینظیر کفالت پروگرام میں صرف شادی شدہ خاتون کو ہی شامل کر کے امداد دی جاتی ہے لیکن اب ایسا نہیں ہے اب اس پالیسی میں رد و بدل کی گئی ہے لیکن اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ آخر نئی پالیسی کیا آئی ہے تو اب اس پالیسی میں یہ شامل کیا گیا ہے کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی کوئی بھی ریگولر بینیفیشری وفات پا جاتی ہے تو اس کے غیر شادی شدہ بالغ لڑکی کو جس کا شناختی کارڈ بنا ہوگا اس کو اس کی امی والی بینظیر کفالت پروگرام کی امداد ملتی رہے گی اس کے لیے پہلے والی بینیفیشری کا اندراج کروانا پڑے گا کہ اس کی وفات ہو چکی ہے اس کی وفات کے اندراج کے بعد اس کی بالغ غیر شادی شدہ لڑکی کو اس کی امداد جاری کر دی جائے گی اور ہر سہمائی قسط اسی طرح ملتی رہے گی جیسا کہ اس کی ماں پہلے سے لیتی آ رہی تھی اچھا اسی دوران ایک اور سوال بھی سامنے آتا ہے کہ اگر وفات پا جانے والی خاتون کی کوئی بالغ لڑکی نہیں ہے جس کا شناختی کارڈ بنا ہو یا اس کی کوئی بیٹی ہے ہی نہیں تو پھر کیا بنے گا تو اس صورت میں اس کے شوہر کو کفالت پروگرام کی امداد ملنا شروع ہو جائے گی اس کے لیے بھی پروسس کرنا ہوگا وفات پا جانے والی بینیفیشری کی وفات کا اندراج کروانا ہوگا اور شوہر کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے قریبی آفے سے رجوع کر کے بی آئی ایس بی کے لیے یہ نیا پروسس کمپلیٹ کروانا ہوگا تو یقینا یہ بھی غریب خاندانوں کے لیے ایک خوش ایند خبر ہے کیونکہ موت تو برحق ہے کسی بھی وقت کسی پر بھی آ سکتی ہے تو اس نئی پالیسی کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا حصہ بنا کر یقینا غریب لوگوں کے لیے بہت بڑا فیدہ کیا گیا ہے اسی طرح دوسری اپ ڈیٹ کی جانے بڑھیں آپ کو بتاتے چلیں کہ بچوں کے وظائف کے حوالے سے کافی سارے لوگوں کو مسائل کا سامنا تھا کہ اکثر لوگوں کی بچوں کی وظائف کی ڈبل قسط کی بجائے سنگل قسط جاری کی گئی تھی لیکن ان تمام لوگوں کو اب ایک بہت بڑی خوشخبری سے اگر اس سے پہلے آپ کو کفالت پروگرام کی قسط کے ساتھ بچوں کی ایک قسط جاری کی گئی ہے تو اب آپ کی باقی رہنے والی ایک قسط آپ کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کر دی گئی ہے آپ اپنے قریبی ادائیگی مراکہ سے بچوں کی آنے والی دوسری قسط فوراً حاصل کر سکتے ہیں لیکن آپ سے گزارش یہی کی جاتی ہے کہ جب بھی آپ ایجنٹس سے پیسے لینے کے لیے جاتے ہیں تو پیسے لینے سے پہلے آپ اپنے پیمٹ لازمی چیک کر والیہ کریں اسی طرح کفالت پروگرام اور بچوں کے تعلیمی وظائف کی اگلی سیماہی قسطیں انشاءاللہ مارچ کے پہلے ہفتے میں جاری کی جائیں گی یہ ہے کہ بھئی اکاسی قطر سے دوبارہ میسج آتا ہے یا تین سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے یا اکاسی قطر ویب پورٹل پر بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا دوبارہ سروے ہوگا تو ان میں سے کس صورت کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے کہ ہم اپنا دوبارہ سروے لازمی کر رہے ہیں تو دیکھیں بھئی یہ تین صورتیں ہیں کافی سارے لوگوں کو کافی عرصہ پہلے اکاسی قطر سے دوبارہ سروے کہ میسج مصول ہو گئے تھے اور کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ بھئی ہمیں اکاسی قطر سے میسج تو آیا نہیں صرف اکاسی قطر ویب پورٹل پر سٹیٹس شو ہو رہا ہے کہ آپ دوبارہ سروے کرویں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اکاسی قطر ویب پورٹل بھی کچھ نہیں بتا رہا اکاسی قطر سے میسج بھی نہیں آیا لیکن ہمیں تین سال جائے اس سے زیادہ درسہ ہو چکا ہے تو دیکھیں یہ ویسے تو بہت کمپلیکس میٹر بن چکا ہے لیکن ہم آپ کو جو اپڈیٹ دینے جا رہے ہیں آپ نے اپنے بی آئی اس پی کے آفیس سے رجوع کر کے اسی پر ہی عمل کرنا ہے دیکھیں ان تین صورتوں میں سے اگر ایک سے بھی آپ کو ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کا دوبارہ سروے لازمی ہو چکا ہے تو آپ نے سروے لازمی کروا لینا ہے غفلت میں نہیں رہنا ورنہ آپ کے پیسے بند ہو جائیں آسان الفاظ میں آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ کو 81 قطر ویب پورٹل پر یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کا دوبارہ سروے ہوگا تو آپ لازمی سروے کروائیں چاہے آپ کو تین سال کا عرصہ ہوا ہے یا نہیں ہوا 81 قطر سے میسج آیا ہے یا نہیں آیا تو اسی طرح ان میں سے کوئی بھی ایک صورت سے آپ کو پتا چل جاتا ہے مطلب 81 قطر سے میسج آ جاتا ہے یا 81 قطر ویب پورٹل سے بتایا جاتا ہے یا تین سال سے اس زید کا عرصہ ہو چکا ہے تو پھر آپ کے لیے 80 قطر ویب پورٹل بیو نے یہی بتا رہا ہے کہ آپ کا ڈائنمک ریجسٹری میں اندراج ہو چکا ہے یا کچھ بھی نہیں بتا رہا تو ایسے تمام لوگوں کو سروے کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو ویورز آج کی ویڈیو میں اتنا ہی مزید نئی اپ ڈیٹس کے لیے یوٹیوب چینلز کلیمنٹر کو سبسکرائب کر لیجی اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹس میں ضرور لکھیں اپنا بہت سا خیارہ کیے اللہ لگے بان